خبر یہ ہے کہ حکومت نائے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے کوشاں ہو گئی ہے وزار خزانہ محمد رنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے جلد رسمی درخواست دیں گے کہتے ہیں کہ سٹاف لیول پر مذاکرات روہ ہفتے شروع ہو جائیں گے آئی ایم ایف میں جانا ناغذیر ہے روہ سال مشکل ہوگا تمام توانائیاں پاکستان کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے استعمال کی جائیں گی باتیں بہت ہو گئیں اب ایکشن کا وقت ہے مزید ان کی جانت سے کیا کہا گیا ہے جان لیں گے بیورسید اسلامباد میع شاہد سے جی میع شاہد بتائے گا آئی ایم ایف کو جو درخواست دی جائے گی اس متعلق کے آپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس دیکھیں وزیر خزانہ محمد رنگزیب نے بات ذاتہ طور پر اپنا چارج سمال دیا ہے انہوں نے گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نئی حکومت کی اولین معاشی ترچی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے گرین سیگنل بھی دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے اور جلدہ جلدہ آئی ایم ایف کو درخواست دیں گے اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات پندرہ مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے اور آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ موجودہ اور نئے کرس پروگرام پر باتشیت کرے گا اور یہ پلان بنایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے موجودہ کرس پروگرام کی آخری قسم سے متعلق باتشیت کی جائے گی اور موجودہ کرس پروگرام کے لیے پاکستان نے تمام احداف بھی حاصل کر لیے ہیں جو نئے وزیر خزانہ ہیں وہ اس عظم کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ ملیں گے کہ نیا پروگرام شروع کیا جائے اور موجودہ کرس پروگرام کی آخری قسم پاکستان کو ایک اشاریہ یہ کرتا ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ